اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطاہ و یاسین مولانا وسیدنا و شفیع زنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد واللہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائهم و قتلتهم و غاسبی حقوقهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد و تقال سبحانہ وتبارک و تعالی و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی و لیوالدیک سلوات اللہ علی اعدائی سبحانہ وتبارک و تعالی و قولو الحق اللہ علی اعدائی سبحانہ وتبارک و تعالی و قولو الحق جو لوگ دیوار سے لگے ہیں مجبور ہیں سلوات قریہ محمد آل اعدائی سبحانہ وتبارک و تعالی و قولو الحق ٹھیک آئے کریمہ جس میں پروردگارِ عالم نے یہ حکم دیا ہے میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں اور باپ کی موضوع سامنے ہے اس کی تمہید میں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں خواہشوں کی فیرست رکتی نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہت طولانی ہے بہت لمبی ہے اور ہے بھی ہمیں کیا چاہیے آل مال اولاد کرسی اقتدار جائدات جاگیر کہتے چلے جائیے یہ چاہیے یہ چاہیے اور لوگ دنیا کے لئے کہتے ہیں کہ خواہشوں کی فیرست لمبی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آخرت کی بھی فیرست کم نہیں ہے ہمیں کیا چاہیے جنت کوسر سلسابیل نہریں خواہشوں کی فیرست بہت لمبی ہے میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں ہماری خواہشوں کی فیرست بہت مختصر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور باب فکر ہیں تشریف ورما ہے ہمیں کیا چاہیے کوئی لمبی فیرست نہیں خواہشوں کی فیرست سمٹی ہوئی ہے دو چیزوں میں ہمیں کیا چاہیے وجود چاہیے اور کیا چاہیے نجات چاہیے سلوات پڑی احمد وآلہ پھر ضرور پڑھ لیجے محمد وآلہ احمد پڑھ ایک سلوات پڑھ لیجے کیوں میں نے سمیتا ہے خواہشوں کو ان دو چیزوں میں آپ فکر کر لیجے غور کر لیجے دنیا میں جو کچھ چاہیے اگر وجود نہ ملے تو کچھ نہیں عالمال اولاد جتنی لمبی فیرست ہے خواہشوں کی سب کا انحصار وجود پر ہے وجود ملے تو سب کچھ وجود نہ ملے تو کچھ نہیں اور آخرت کی جتنی خواہشیں ہیں سب کی بنیاد نجات ہے نجات ملے تو سب کچھ نجات نہ ملے تو کچھ نہیں سلوات پڑھ لیجے تو ہماری یہ خواہشیں سمٹی ہوئی ہیں دو چیزوں میں ہمارے کریم پروردگار نے اور باب فکر خودرت نے کہا میرے بندے میں تجھے وجود بھی دوں گا تجھے نجات بھی دوں گا بے اتنا ذہن نشین رہے کہ نہ وجود بغیر وسیلے کے ملا ہے نہ نجات بغیر وسیلے کے ملا ہے نہ نجات بغیر وسیلے کے ملا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ ارز کر دوں کہ نظام قدرت یہ ہے کہ وجود کے لیے بھی دوہرے وسیلے بنائے ماں اور باب نجات کے لیے بھی دوہرے وسیلے بنائے قرآن و اہل بیت سلوہ خوری احمد وجود کے لیے بھی دوہرے وسیلے نجات کے لیے بھی دوہرے وسیلے رکھے اور اب یہیں سے فقرہ ایک جملہ اور کہتا ہوا آگے والہوں عزیزان محترم اگر کوئی وجود کے لیے ایک وسیلے کو کافی سمجھے وجود کے وسیلے کے لیے دوہرے ہیں وسیلے ہیں ماں اور باب اگر کوئی وجود کے لیے ایک وسیلے کو کافی قرار دے تو آنے کو آئے گا وجود ملے گا آنے کو آئے گا سماج میں مو دکھانے کے لیے اب مجھے یہ ان سے کہنے دوئیے کہ وجود کے وسیلے میں اگر کسی نے ایک وسیلے کو کافی کہا تو آنے کو آئے گا سماج میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا تو اگر نجات کے دوہرے وسیلے ہیں قرآن و اہلِ بیت اور کوئی کسی ایک ہی وسیلے کو کافی کہے ایک ہی وسیلے کو کافی کہے قرآن کافی تو جانے کو جائے گا محشر میں مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گا وسیلہ موضوع نہیں ہے میرا تو صرف آپ کے توجہ کو یکسو کرنے کے لیے دوہرے وسیلے ہیں وجود کے بھی دوہرے وسیلے ہیں نجات کے بھی نجات کے وسیلوں کی قدر و منزلت کسی حد تک یا بڑی حد تک کہہ لیے ہمارے ذہنوں میں ہے قرآن کی عظمت بھی اہلِ ویت کی عظمت بھی ناقدری ہے تو بس وجود کے وسیلے کی تو مجھے اس وقت یہ اسی خوشک موضوع کے سلچلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ وجود کے وسیلوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے کیوں ان کی عظمت کو پہچاننا ہے تو ایک فقرے میں ایک جملے میں عرض کر دوں لوگ یہ کہیں گے کہ تم وجود کے وسیلے کو نجات کے وسیلے سے ملا رہے ہو کہاں نجات کا وسیلہ کہاں وجود کے وسیلے کیوں بھائی کہاں انہوں نے ہم کو وجود دے کر دنیا کی ہزار زہمتوں میں مفتلا کیا ہے ہر قدم پر مشکلات اور وہ تو نجات کا وسیلہ ہیں جنت دلائیں گے رہت ہی رہت ہے کہاں وہ اور کہاں یہ تو اگر یہ بات کہی جائے تو میں بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر وجود دے کر ماں باپ نے زہمت قدے میں پہنچایا ہے زہمتوں میں مفتلا کر دیا ہے ہماری زندگی کو یہی اگر فلسفہ ہے تو ماں باپ طے کر لیں کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو کسی کے لئے زہمت کا سبب بنے ہم ہاتھ سے وجود نہیں دیں گے کسی کو کیوں ہم زہمت میں کسی کو ڈالیں ہم وجود نہیں دیں گے تو نجات کے وسیلے سے کہیے نجات کے وسیلے سے کہیے کہ وہ نجات دلائیں اگر یہ وجود نہ دیں گے تو وہ نجات کسے دلائیں گے ہم کمشناس ہیں یہ وجود نہ دیں گے تو نبی اور امام نجات کس کو دلائیں گے پھر ایک فقرہ عرباب فکر وجود یعنی ابتداء آغاز نجات یعنی انجام ابتداء کہاں سے ہوئی ابتداء کہاں سے ہوئی من اللہ ہم کہاں سے آئے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی طرف سے تو ابتداء ہماری من اللہ ہے اور انتہا اللہ جانا کہاں ہے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں آئے اس کی بارگاہ سے جانا ہے اس کی بارگاہ میں تم ماباب کو جہمت کی منزل میں شمار کر رہے ہو ماباب کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ من اللہ کا وسیلہ ہیں یہ اللہ کا وسیلہ صلوات و علیہ وحمد اللہ وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہاں تک لائے ہیں ان کی قدر و منزلت کم نہیں ہے وہ من اللہ کا وسیلہ ہیں یہ اور نبی اور امام اللہ کا وسیلہ ہیں نجات ہو نہیں اسی کی بارگاہ میں انہی کا وسیلہ سے ملے گی ایک صلوات پڑھئے محمد اور علیہ وحمد اور اب پھر ایک قدر شناسی کے لئے بات کروں وجود کے دورے وسیلے ماں اور باپ نجات نجات کے وسیلے نبی اور امام پرانو اہل بیت اللہ نے بھی اس بات کا احتمام کیا کہ نہ وجود کے وسیلے کی ناقدری انسان کرے نہ نجات کے وسیلے کی تو وجود کے وسیلے کی قدر کے لئے احترام کے لئے ایک مطالبہ بندوں سے کیا ہے میری تمہید ختم ہو گئی ایک مطالبہ کیا ہے وجود کے وسیلے کے لئے وہ آپ نے حبی سنا سنوہ کلام میں وجود کے وسیلے کے لئے شکریہ مانگا ہے انشکر لی والے والے میرے شکر گزار بنو اور ماں باپ کے تو اس نے شکریہ مانگا ہے وجود کے وسیلے کے لئے اور نجات کے وسیلے کے لئے اطاعت مانگی ہے ایک حکم ارواب قدر اطاعت نجات کے وسیلے کے لئے نبی اور امام کے لئے شکریہ وجود کے وسیلے کے لئے ماں باپ کے لئے عجیب سی بات ہے قرآن کی بلاغتوں کو سمجھنا آسان ہے نہیں ہر ایک کہے گا کہ پالنے والے ماں باپ کا شکریہ مانگا کیا نبی امام شکریہ کے حقدار نہیں سلوات پڑھئیے محمد اور علیہ السلام وہ تو اتنے حقدار ہیں کہ ہمیں رہنمائی کی معصوم نے اور یہ اعلان کر دیا جو آپس میں لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شاکر بندہ نہیں اب بتائیے ہر ایک کا شکریہ ایک دوسرے کے اوپر اور پھر نبی امام کیا شکریہ کے حقدار نہیں تھے اپنے شکریہ سے ملایا ہے تو ماں باپ کے شکریہ کو نبی اور امام کے شکریہ کو نہیں ملایا یہ نہیں کہا کیا نشکر لی والے والے نبی والے امام مثلا اولی الامر اور اطاعت مانگی جب نبی امام کی اپنی اطاعت کے ساتھ تو کہا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور امام کی تو اطاعت مانگی ہے نجات کے وسیلے کے لیے نبی اور امام کے لیے شکریہ مانگا ہے وجود کے وسیلے کے لیے میرے مالک نبی امام کا شکریہ کیوں نہیں مانگا اپنے شکریہ کے ساتھ تو عزیزوں میں اتنا کہہ کے آگے بڑھوں کہ شکریہ کا موقع کب آتا ہے شکریہ کب ادا کیا جائے گا جب کام پورا ہو جائے جب کام پورا ہو جائے تب شکریہ کا موقع ہے تو ماباب وجود کا وسیلہ ہیں وہ ہم کو وجود دے چکے ان کا کام پورا ہو گیا لہذا وہ شکریہ کے حقدار ہے اور اطاعت لینی ہے نجات لینی ہے تو اطاعت کرو نجات ملی نہیں ہے لینی ہے تو اطاعت کرو وجود لے چکے تو شکریہ ادا کرو سلوہ فریحہمد دو چار باتیں ہیں فکری علمی مجلسیں تو مسلسل آپ سنتے ہی ہیں اس کا موضوع الگ ہے لیکن حیثال سواب کی مجلس ہے خسن باپ کے لئے اولاد نہیں ہیں یہ مجلس قائم کی ہے لہذا میں نے چاہا کہ دو چار باتیں اسی سلوے میں تو اب لیجے نجات کے وسیلے کے لئے نبی امام کے لئے اطاعت مانگی تو میں نے یہ تو عرض کر دیا کہ نبی امام کا شکریہ کیوں نہیں مانگا ہے اپنے شکریہ کے ساتھ مگر یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کیا ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے ہے نا واجب تو پھر اطاعت کے لئے قدرت نے ماں باپ کا شکریہ کیوں نہیں کی آیت میں اطاعت کرو اطاعت کرو اللہ کی نبی اور امام کی یہ بھی کہہ دیا تھا اور ماں باپ کی اطاعت کرو تمہیں پہلے ہی جواب ارد کر دیا کہ ان کا کام پورا ہو گیا وہ شکریہ کے حضار ہیں ان کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے نجات ہمیں لینی ہے ملی نہیں ہے تو نجات لینی ہے تو اطاعت کرو مگر میں نے یہ چھڑا اس لئے ہے کہ بڑی جسارت کے ساتھ یہ بات کہوں کہ نجات کے وسیلے کے لئے جو مطالبہ ہے اطاعت کا وہ محدود ہے اس کی حد ہے اور وجود کے وسیلے کے لئے جو مطالبہ ہے شکریہ کا اس کی حد بندی ممکن نہیں عجیب بات ہے نجات کے وسیلے کے لئے جو مطالبہ ہے اس کی حد ہے وجود کے وسیلے کے لئے جو مطالبہ ہے شکریہ کا اس کی حد بندی ممکن نہیں علمی بات ہے تھوڑی سی اور وہ یہ کہ عزیزو قرآن بلاغت کی جان ہے نا اور بلاغت کا تقاضہ یہ ہے کہ لفظیں کم ہوں مفہوم پورا ہو جائے ہے نا تو جب اطاعت مانگی تو آیت آپ کو یاد ہے یہ نہیں کہا کہ اطیو اللہ والرسول وَوْلِلْأَمْرِ مِنْكُمْ ایک اطیو نہیں ہے لفظوں کے ساتھ بات پوری تھی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی امام کی ایک مرتبہ اطیو ہوتا اطاعت کرو اللہ کی رسول نبی کی امام کی مگر قدرت نے کیا کہا اطیو اللہ وَعَتِعُ الرَّسُولِ اپنی اطاعت کو نبی اور امام کی اطاعت سے الگ کیا ہے کیوں اطاعت الگ کیا ہے اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت مانگی ہے نا تو اپنی اطاعت کو الگ کر دیا نبی امام کی اطاعت کو الگ کیا حکم کو کیوں اگر ایک ہی حکم ہوتا تو جیسی اطاعت خدا کی ہے ویسی اطاعت نبی کی واجب ہوتی آپ ابھی گھبرا رہے ہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کی اطاعت کا حکم کہاں تک ہے جس کی حد نہیں اللہ کی اطاعت کی منزل میں احکام کی پابندی کے ساتھ سر نیاز بھی خم کرنا ہے نہیں غور کیا ہے اللہ کی اطاعت اتنی عام ہے کہ صرف احکام کی پابندی نہیں ہے بلکہ اللہ کے آگے سر نیاز بھی خم کرنا ہے سجدہ بھی کرنا ہے نبی اور امام کی اطاعت یہی پہ حد ختم ہو گئی کیا احکام کی پابندی کرنا ہے سجدہ نہیں کرنا ہے اس لئے لفظ دہرائی گئی حکم الک کیا گیا اور جب الک کیا تو کہا اب یہاں پہ بھی غور کر لیجئے کہ اتیو رسول ایک ہی اتیو کا حکم ہے نبی کے لئے بھی امام کے لئے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی نبی کی اطاعت ہے ویسی ہی اللہ صلوات پڑی امام در آگے اب یہاں پر کرنے کا حق نہیں تو یہ اطاعت کو اپنی اطاعت سے سخت رکھتے ہوئے حد بندی کر دی نا محدود کر دیا نبی امام کی اطاعت کو احکام تک اب اس کے بہاں آئیے غور کی جی وجود کے وسیلے کے لئے ماں باپ کے لئے انشکر لی وشکر والد دہر آیا ہے لفظ کو نہیں آیت پران کی کیا انشکر لی والے والد ایک ہی اشکر کا حکم ہے ایک ہی حکم ہے وشکر شکر گزار بنو شکریہ آدھا کرو میرا اور ماں باپ کا تو اگر بلاغت کا تقاضہ ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے تم ماباب شکریہ کی حد تلاش کرو گے تو پہلے اللہ کے شکریہ کی حد بتاؤ سلوات وليوں مدر آرہ کتنا شکریہ ادا کریں کتنی خدمتیں کریں مسئل تو اس کا جواب ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اب ایک بات اس کی اور آگے بختی ہوئی ارز کر دوں کہ شکریہ کا شکریہ کی ادائیگی کا طریقہ رنداز کیا ہے شکریہ مانگا ہے نا اپنا بھی اور نبی امام کا بھی ایک ساتھ تو شکریہ کیسے ادا کیا جائے تو شکریہ کی دو منزلیں دو حیثیتیں بنتی ہیں ایک عملی شکریہ ایک قولی شکریہ عمل سے شکریہ زبان سے شکر گزاری ہے نا عبادتیں کرتے جاؤ احکام کی پابندی کرتے جاؤ یہ تمہارا عملی شکریہ ہے مگر خالی عملی شکریہ نہیں چاہیے کروٹ بدلتے ہر سانس ہر پہلو زبان سے بھی کہو شکرن 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 للہ شکرن للہ عملی شکریہ عبادت کے ذریعے سے قولی شکریہ زبان کے ذریعے سے تو معلومہ کے دورے راستے ہیں شکریہ کے ایک عملی ایک قولی مہا باپ کا شکریہ عدا کرنا ہے تو ان کی خدمتیں کرتے چلے جاؤ جتنی خدمت کروگے یہ عملی شکریہ ہے مگر صرف خدمت پر اتفا نہیں قولی شکریہ بھی چاہیے وہ ہم متوجہ نہ ہوتے مگر قدرت نے خود توجہ دلائی قول رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ صلوات پڑی محمد ورآل خدمت کرتے جاؤ یہ عملی شکریہ زبان سے بھی کہتے رہو قول کہو کہ پالنے والے ان دونوں پر رحمت تا دل فرما جنہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کیا اب بات آگئی صرف نصیحت کی بات نہیں فضیلت بھی کیوں مٹنے پائے میرا نزا یہی ہے کہ نہ فضیلت کا حق گھٹے نہ نصیحت کا حق مٹے صلوات نازل فرما کس پر ان دونوں پر جنہوں نے بچپنے میں ہم کو پالا رب بیانی رب پالنے والے کو کہتے ہیں جن دونوں نے مجھ کو پالا یہ حکم تو ہم کو مل گیا ہمارے احساس کو جگ آیا ہے کہ بچپنے میں جنہوں نے رہن کیا ہے پر ورش کے جو کس تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے خدمت کی ہے اس کو یاد کرو اور اب بلہا پہ ان کو بھلاو نہیں ہے نا رگ حمیت کو چھلا ہے جگایا ہے ٹھیک مگر یہ حکم ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے کہ ہم اپنے با باب کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں ہر سانس ہر کروٹ بدلتے ہوئے کہیں پالنے والے رحمت نازل فرماؤ ان دونوں پر یہ حکم ہم کو کس سے ملا کس سے نہیں کس کے وسیلے سے ملا تو اب آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھے گا یہ قل رب رحم ما کم خطاب کس سے ہے قل کا مخاطب کون ہے قل کا خطاب ہمارے نبی سے ہے نبی کو حکم دیا میں نے مفہوم کے اعتبار سے یہ کہا تھا کہ ان دونوں پر رحم جنہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کیا ہے یہ تعبیری بات ہے لفظی اعتبار سے رب بیانی ان دونوں پر رحمت جن دونوں نے بچپنے میں ہم کو پالا اور یہ حکم ہم تک پہنچا ہے نبی کے ذریعے سے تو مقاطب اول نبی ہیں نبی کو حکم دیا ہے اللہ نے کہ آپ کہیے کیا کہیے ان دونوں پر رحمت جن دونوں نے مجھ کو پالا اب تاریح سے پوچھو نبی کو کس نے پالا سلوات ورحمت اور آل اگر دنیا اسلام اسی ایک آیت پر غور کر لے تو ایمان ابو طالب میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ آیت ایمان ابو طالب کی دلیل ہے نبی کو حکم ہے اگر یہ کافر تھے تو کیا نبی کریم کو نبی کو حکم دیا جائے گا کسی کافر کے لیے دعا رحمت کا اگر یہ تو نبی کو حکم دیا جائے گا نبی کو حکم دے کر کہ یہ آئے نیعان ہے سلوات اللہ 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 ایمان ابو طالب کی مستحکم دلیل یہ کریمہ ہے جس میں قدرت نے نبی کو حکم دیا ہے اب بتاؤ کس نے پارا نہیں ماباپ نبی پالا ہے اور پالے والے بھی ہوتے ہیں ماباپ نہ رہیں یا کسی کے حوالے کر دیں ہے تو اگر کوئی ایک دن دو دن گھنٹے دو گھنٹے بھی پرورش کر لے تو ہفدار ہے نا تو ممکن تھا یہ کہا جاتا کہ ابو طالب سے مطالق نہیں ہے نبی کے ماباپ عبداللہ اور آمینہ ہیں ان کے بارے میں یہ آئے تھے ابو طالب کے لئے نہیں ہیں مگر کیا بلاغت قرآنی ہے یہ نہیں کہ پھر ربیانی آیت رکی نہیں یہ نہیں کہ ان دونوں پر جن دونوں نے پالا ربیانی صغیرہ صغیر بچپن 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 نبی کے سر سے سایا ماں کا بچپن اٹھ گیا باپ کا بچپن اٹھ گیا اور پالا جن دونوں نے بچپن میں وہ ہیں رحمت کے مستحق صلوات و viene و اللہ اللہ نبی عبداللہ نے پالا ہے نا آمینہ نے پالا ہے ابو طالب نے پالا ہے فاطمہ بنتِ حسد نے پالا ہے ایک اور دور پر لیجے محمد پھر آگے بات بستی ہے شکریہ آدھا کرو کس کا ماں باپ کا تو ایک بات تمہیں ارز کر چکا کہ شکریہ کا موقع آتا ہے جب کام پورا ہو جائے تو ماں باپ وجود دے چکے کام پورا ہو گئے آدھار ہو گئے شکریہ دوسرا فرق ملجل کے سلوات پڑھئے محمد ورآلہ عزیل ماباپ کا شکریہ کیوں مانگا ہے اس لیے مانگا ہے کہ ماں باپ کی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کا بھی بدلہ نہیں ممکن اور جب بدلہ ممکن نہ ہو تو شکریہ چاہیے نہیں غور کیا میں عرض کر رہا ہوں مزدوری طے کر دی کام اس نے کیا آپ نے مزدوری دے دی سماج میں کسی نے بھی آپ سے نہیں کہا کہ شکریہ نہیں عطا کیا تم نے اس کا لیکن اگر کسی نے کسی مزدور نے خدمت کی اور ہم اس قابل نہیں ہے کہ شکریہ بدلہ چکا سکیں مزدوری دے سکیں آجیز ہیں مجبور ہیں نہیں دے سکتے مزدوری تو پوری برادری پورا سماج آباز دے گا کہ بدلہ نہیں دے سکتے تھے مزدوری نہیں دے سکتے تو شکریہ سے بھی گئے گزر دے نہیں غور کیا آپ نے پتہ چلا کہ جب بدلہ ممکن نہ ہو تو شکر گزار بنو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ابھی تو میں آگے بتاؤں ہوں کہ ہم بدلہ چکانے سے کے قابل نہیں ہیں کیوں لیکن اگر وجہ نہ بھی سمجھ میں آتی تو اللہ کے شکریہ کا مطالبہ دلیل ہے کہ ہم اولاد ماں واپ کی خدمت کا بدلہ نہیں چکا سکتی ورنہ شکریہ نہ مہمہ جاتا اب آئیے کیسے آج ہی ہے اولاد کل انہوں نے معمولی لباس بنایا تھا مٹا جھوٹا معمولی معمولی غزائیں دی تھی آج بورڈ لگا ہوا ہے حاضر من فضل ربی چپر پھال کے ملچوبا ہے ہمارے پاس ہے تو ہم اچھے سے اچھا کپڑا پر نائیں گے اچھی سے اچھی غزہ دیں گے سلوات پڑھئے محمد اور رائل محمد پر بدلہ کریں گے بہتر سے بہتر بدلہ چکائیں گے تو ہم شکریہ کیوں عدا کریں ہم تو اچھے سے اچھا بدلہ دے رہے ہیں بدلہ ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ ہماری جتنی نیکیاں ہیں اب آپ فکر ہیں توجہ کر لیے گا ہمارے کام اچھے کام نیکیاں اس کے دو خانے ہیں کچھ تیسرا خانہ نہیں ہے سلوات ہماری اچھائیوں کے نیکیوں کے دو ہی خانے ہیں اسلام میں کچھ تیسرا خانہ نہیں ہے ایک خانے کا نام ہے احسان دوسرے خانے کا نام ہے شکریہ ہماری ہر نیکی یا احسان کے خانے میں جائے گی یا شکریہ کے خانے میں احسان کے خانے میں نیکی کب جائے گی جس کے لیے تصریلی روایت کا خلاصہ نچول ہے کہ احسان ہر نیکی کا نام نہیں ہے احسان اس نیکی کا نام ہے جس میں پہل پائیدہ ہے جس خدمت پہل ہو وہ خدمت بنتی ہے احسان اب بھی توجہ نہیں ہوئی ماں باپ نے چھوٹی بڑی جتنی بھی خدمت کی ہے سب کو پہل ملی تو ماں باپ کی چھوٹی بڑی جتنی خدمت ہے وہ سب ہے احسان اچھا ٹھیک ہے احسان تو ہم بھی ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں بڑی سے بڑی خدمت کر ہم نے کہا ممکن نہیں آپ کہیں کہ کیوں میں کہوں کہ قرآن کا فیصلہ ہے زبازد ہے فیصلہ اللہ کا سب کو یاد ہے نا یہ سوالیہ نشان ہے کیا مطلب ہے ہم نے بڑی آسانی سے ترجمہ کر دیا کہ احسان کا بدلہ بس احسان سمجھے ہی نہیں کہ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ احسان کا بدلہ کچھ ہے ہی نہیں قرآن کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان آپ کہہ رہے ہیں احسان کا کوئی کہ کوئی بدلہ نہیں کیوں اس لیے کہ احسان کے لیے پہل چاہی دیں ماباب نے جو خدمت کی ہے اور خدمت کو پہل ملی ان کا حرامل احسان اب اولاد پہل کہاں سے لائے کہ اولاد کی خدمت احسان بنے اب جب احسان نہیں ہے تو احسان کا بدلہ نہیں ہے اب سمجھ میں آیا کہ شکریہ کیوں مانگا بدلہ ممکن نہ ہو تو شکر گزار بنو سلوات بڑی محمد اور آلہ قرآن کی بلاغتوں میں جان قربان بدلہ ممکن نہیں تو آج نہیں ہے تو اب شکر گزار بنو میرے عزیز مسئلہ حل ہو گیا اب جو بھی خدمت کرنا بڑی سے بڑی خدمت کرنا ماں باپ کی تو بدلے کا تصور نہ رہے شکر گزار بن کے خدمت کرو اور شکریہ شکریہ آج جی کا احساس دلائے گا شکریہ آج جی کا بدلہ ممکن نہیں شکریہ ہے شکریہ آج جی کا احساس دلائے گا اب ساری باتیں سارا حکم سمٹ آیا اسی میں جب شکر گزار بن کر خدمت کروگے تو آج جی کا احساس رہے گا آج جی کبھی گھلکا نہیں کرتا آج جی کبھی آوات پر آوات بلنگ نہیں کیا کرتا چلوات وڑی امد رہا بس بس ہمی دو ہمی یا امی اللہ لاؤ تنہ رہما کبھی جھلک نہ نہیں اوف بی نہ کر نا بلی نر مفتو کیا کرو ماں باپ سے یہ ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں اسی ایک فلسفے میں خدمت کرو آج جی کا حساس لے شکریہ کا تصور لے ماں باپ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے بچوں نے مجمع میں ہے یا آواز جہاں تک جا رہی ہے ہمارے بچوں کو بڑی اچھی نصیحت مولانا نے کر دی بڑی ناقدری ہے اولاد ہماری قدر نہیں پہچانتی تو آج مولانا نے اس انداز سے تخریل کر دی کہ اب ہم مجبور ہیں ماں بچوں مولانا بچوں مجبور میں کہ رہا ہوں لفظوں کی مجبوری اب تو کر نہیں ہے مگر مولانا نے ماں باپ کی خدمت کے لیے اولاد کو تو پابند کر لیا اولاد کے حق کے سلسلے میں ماں باپ کے لیے کوئی پابندی نہیں سلوات پڑیئے محمد اور عالی حمد بس آخری طبعہ ایک سلوات پڑیئے محمد اور عالی حمد تو اس کے لیے مجلسے چاہیئے مگر میں صرف اشارے کے طور پر ایک بات ذہن نشن کرنا چاہتا ہوں حدیث سن لیجئے مسئلہ سامنے آ جائے اولاد کے حق کا ماں باپ کے لیے ماں باپ کی عدمت حقوق اپنی جگہ پر اولاد کی حقوق اپنی جگہ پر اطاعت واجب ہے ماں ماں باپ کی مگر کس حد تک اسی حد تک کہ ماں باپ اولاد کے واجبات میں واجب امور میں دخل نہ دیں ہاں ہم اتنی چھوٹ دیں گے کہ مستحب کاموں سے اگر ماں باپ منع کر دیں تو مت کرو لیکن اگر کوئی واجب چیز ہے اور اس سے روکیں ہج واجب ہو گیا ہے ماں باپ کی شفقت جزائی کو برزاچ نہیں کر رہی ہے اولاد جانا چاہتی ہے ماں باپ روک رہے ہیں اب اطاعت نہیں ہے میں نے جو بات کہی تھی کہ ماں باپ نبی امام کے اطاعت کا مطالبہ کیا اپنی اطاعت کے ساتھ ماں اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے اس کا بھی فلسفہ یہی ہے اپنی اطاعت سے ملایا ہے نبی امام کی اطاعت کو اگر اپنی اطاعت کے ساتھ ماں باپ کے اطاعت کو ملا دیتا تو ماں باپ غیر معصوم ہیں ماں باپ ضرور نہیں ہے کہ وہی چاہیں جو خدا چاہے اگر ماں باپ کہیں کچھ اور خدا کہیں کچھ تو ٹکراو پیدا ہوگا لہذا قدرت کہا میری اطاعت کے ساتھ اسی کی اطاعت ہوگی جس کو میں نے سند دے رکھ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے پھر آخری بات عزیزو معصوم نے فرمایا ماباپ راضی اٹھے اولاد سے خوش اٹھے عیسال سواب کی مجلی سے روایت نے کہا کہ محشر میں وہ اولاد آق ہو جائے جس سے ماباپ راضی اٹھے ابھی ذہنوں پر چھوٹ لگے گی یہ کیا کہہ رہا ہیں اور روایت کا دوسرا فقرہ یہ ہے کہ ماباپ ناراض سے آق کر کے گئے ہیں محشر میں وہ اولاد آق سے بری ہو جائے ہم یہ تو سن رکھا ہے روایتوں میں کہ آق کیا ہے جس کو جنت کی بھو نہیں سوک سکتا اور وہ محشر میں آق سے بری ہو جائے جنت ہی ہو جائے گا ہے بہت ہی چندھے کی چیز کہ راضی اٹھے تھے وہ آق ہو گیا آق کر گئے تو اور ابر ہی ہو گیا سمجھ میں آنا واقعی بشکل ہے ہماری جیسی ناقش شکلوں میں مگر ایک مثال میں دیتا ہوں اگر تسکین ہو جائے تو ضرور پڑھ لی جائے گے محمد اور آل محمد پر توجہ کرنے اور مثال یہ ہے کہ ہمارا ایک بچپنے کا جگری دوست ہے بھرپور عشق محبت ہے بدپنے سے اور کبھی ہم پر آلہ وقت آ جائے اور وہ جگری دوست ہم سے مو موڑ لے آلے وقت میں کام نہ آئے تو ساری محبت نفرت میں بدل جاتی ہے نہیں غور کیا اور جانی دشمن آلہ وقت آ گیا تو وہ ہمارے کام آ گیا تو ساری نفرت محبت سے بدل جائے گی بھئی اس مثال سے یہ رہدیس چمجھ میں آتی ہے کہ اب تو مرنے کے بعد قدم قدم قبر سے لے کے ورزہ سے لے کے محشور تک میزان سرات ہر منزل میں مشکلات کا سامنا ہے راضی اٹھا ہے لیکن اگر اولاد نے مرنے کے بعد ماباب کو بھولا دیا ان کے لئے کار خیر نہیں کیا آلے وقت میں جب کام نہ آئے گا تو محشر میں وہ آق محشور ہو جائے گا محبت نفرت سے بدل جائے گی اور آق کر دیا تھا مرنے کے بعد پشتایا توبہ کیا اور اب ماباب کے مشکلات میں کام آنے لگا اس کی نمازیں پڑھوانے لگا اس کے روزے رکھوانے لگا اس کے حج کرانے لگا حج کی بات آگئی تو ایک مسئلہ بھی یہیں کی اوپر میں کہے بغیر آگے نہیں بلوں گا ماباب نے سامان دولت جائداد جاگیر مکان سب چھوڑا ہے زیور مگر شریعت کا قانون یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے اس کی قضہ نماز نہیں پڑھوا چکتے مرنے والے کے مال سے اس کا روزہ نہیں رکھوا چکتے عجی حد یہ ہے کہ اس کے مال سے مرنے والے کا سیوم چالیسوہ نہیں کر سکتے بظاہر تو ہر بات چونک نہیں کی ہے لیکن شریعت کا قانون ہے کیوں شریعت کہتی ہے جیسے ہی آنکھ بند ہوئی مرا ملکیت منتقل ہو گئی وارس کی طرف بیٹا بیٹی مالک بن گئے وارس اب بغیر ان کی اجازت کے نہ نماز پر آ سکتے نہ سیوم کر سکتے نہ چالیسوہ کر سکتے ملنے والے کے مال سے وہ اجازت دے تو سب کچھ اجازت نہ دے تو کچھ نہ ہو لیکن حج کا قانون کیا ہے قرض اور حج کا قانون اگر شریع قرض ہے کسی آدمی کا ہو یا آل محمد کا قرض ہو اگر قرض ہے تو مرنے والا مرا بیٹا وارس نہیں بن سکتا جائزات کا نماز نہیں پروا سکتے بغیر اجازت کی لیکن مرنے والے کی جائزات کا بیٹا وارس نہیں بن سکتا پہلے قرض ادا کرو بچے تم میراس اور اگر حج نہیں کیا تھا اور حج واجب تھا تو بیٹا مارس نہیں بن سکتا مالک نہیں بن سکتا اس کے مال کا پہلے حج اس کا کراؤ جو بچے وہ میراس ہے سلوات علیہ حمد اور حمد دیکھ میں نے پہلے ارد کیا کہ میرا مزاج ہے فضیلت کہاں بھی یاد ہو اور تو یہ چند مسائل ہیں جو جس سے بے خبر ہیں ناواقف ہیں شریعت اگر ہم شریعت والے ہیں دین والے ہیں تو شریعت کا یہ حکم ہے تو پہلے حج کراؤ جب بچے تو وہ تمہاری ملکیت ہے تمہاری میراس تو اب ایک سلوات اور محمد بس بہت ہو گئی اتنی گفتگو عزیز دانی مطلب ماباپ کا بھی حق پہچانے اولاد کا بھی حق پہچانے مگر اسی کے ساتھ ساتھ ماباپ کے کسی چھوٹی سی خدمت کا بھی بدلہ ممکن نہیں ہر خدمت میں پہل ہے لہذا ہر خدمت احسان ہے بس آخری فضیلت اور مال مجلس ارباب کرم تاخل کو معاف فرمائیں گے احسان کا بدلہ ممکن نہیں اب اس محسن آزم کو پہچان ہو جس کی خدمتوں میں ہر خدمت پہل رکھتی ہے اور جس کے احسانات کا احسان شمار ممکن نہیں کس کی طرف اشارہ ہے اس محسن آزم کا کہ جس نے نبی پہ احسان کیا ہے نبی کے باپ پہ احسان کیا ہے دین اسلام پہ احسان کیا ہے ایک ایک مسلمان پہ احسان کیا ہے سلوات وڑی احمد وڑی احمد 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 سمجھ گئے نا جناب ابو طالب ہم ان کے بے شمار احسانات پڑھتے ہیں گناتے ہیں دشمنوں سے بچانا پتھروں کا جواب بیٹوں کو نبی کی جگہ پہ سلانا کہ وہ قربان ہوں نبی بچ جائے وغیر وارث سب کچھ ہے لیکن میں اس وقت صرف ایک احسان جناب ابو طالب کا بتانا چاہتا ہوں جس سے معرفض ہی پیدا ہو اور مجلز میری اسی پر مکمل ہو جائے مگر جب ایک ہی احسان کا جو سب سے پہلا احسان ہے جناب ابو طالب کا وہ کیا ہے یہ جتنی باتیں ہیں سب بات کی ہیں نبی کی زندگی کے بعد پہلا احسان جناب ابو طالب کا یہ ہے کہ پیغمبر کے دادا نے منت مانی تھی دس بیٹے ہوں گے تو ایک کو خوربان کروں گا تیری راہ میں مل پیغمبر کے باپ قربانی کے لئے منتقب ہو گئے تھا کہ نہ ہو تو صلوات پڑھ لیجئے محمد اور اللہ اور اب تاریخ نے کیا بتایا جناب عبداللہ جو منتقب ہوئے قربانی کے لئے تو قورہ ڈالا گیا ہم اور وہ سب اس تاریخ میں ساتھ ہیں یہاں تک کہ جناب عبداللہ منتقب ہوئے اور قرآن ڈالا گیا اور سہو اوٹ کے اوپر قرآن نکلا اور جناب عبداللہ کے بدل سہو اوٹ کی قلوانی دے دی گئی اتنا تو سب کہتے ہیں مگر غیر سوچے گا کہ قربانی سے فرار کیسا قرآن کیوں ڈالا گیا یہ تاریخ لکھنے والوں کے ہاں ایک کھانچا ہے وہ ذکر نہیں کرتے کہ قرآن کیوں ڈالا گیا یہ تو بتاتے ہیں کہ قرآن ڈالا گیا جناب عبداللہ بچ گئے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر دم نہیں تھا قربانی کا تو منت کیوں مانی منت مانی تھی تو فرار کیسا اور آپ تو کی نسل میں ہیں کہ جن کے جد نے خواب دیکھا تھا بیٹے کی قربانی کا جناب ابراہیم تو بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھتی وہ قدرت نے بچا لیا وہ اور بات ہے تو آپ کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں آپ نے منت مانی ہے قربان کی جی اللہ بچائے طور بات سلوات وری حمد ورعال حمد میں نجب میں جب پڑھتا تھا اس وقت یہ تحفہ مجھ کو ملا جو میں ایک دن شتی کا ہوتا تھا کتابوں کے مارکٹ میں جگہ تھی جہاں کتابیں پرانی نیلام ہوتی تھی بولیاں لگتی تھی چھوٹی سی کتاب کوئی بھاری نہیں بولی لگی میں نے لگایا پھر لگی پھر لگی میں بہتا گیا آخر میں وہ کتاب میں لے کمرے میں آیا تو کیا عظیم نعمت مجھے نصیب کی سن لیجے رائٹر مصنف کا نام ہے علامہ عبدالعزیز الہل مصر کے علم ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے فرار نہیں اختیار کیا توجہ کریں وہ لکھتے ہیں کہ مقام زبا میں آج بھی زبا کا مقام ہے منا مقام زبا میں جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کے گئے فرار نہیں اختیار کیا جناب عبداللہ کو لے کے گئے اور تلوار چلائی سنو سیدھو جیسے ہی جناب عبد المطلب نے عبداللہ کے گلے پہ تلوار چلائی پیچھے سے ابو طالب نے بلکہ تلوار کی باڑ پہ اپنے ہاتھ رکھ کیا اب سب مسئلہ پیدا ہوا جب آڑے آئے ابو طالب کیا 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 جائے تو ابو طالب نے مشورہ دیا اب سمجھ میں آیا کہ کھانچہ کیوں ہے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کیوں قرآن ڈالا گیا ابو طالب کا نام آئے گا تو کفر کی دکان کیسے چلے گی سلوات و عمد و عمد و عمد خطوہ کیسے چلے گا لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب نے بڑھ کے ہاتھ رکھ دیا تو اب قرآن ڈالا گیا قربان نہیں ہوئی بات تمام ہو گئی اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسلام اسی ایک تاریخ پہ اور کل کتنا ہماگیر احسان ہے اگر ہاتھ نہ رکھتے ابو طالب آرے نہ آتے عبداللہ زبا ہو گئے ہوتے تو نبی کا وجود کہاں سے ہوتا نبی نہ ہوتے تو اسلام کہاں ہوتا اسلام نہ ہوتا تو یہ مسلمان کہاں ہوتے تو ابو طالب کا یہ کتنا بڑا احسان ہے جناب پیغمبر کے باپ عبداللہ پہ احسان نبی کریم پہ احسان دین اسلام پہ احسان ابو طالب کا ایک ایک مسلمان پہ احسان سلوہ پڑی محمد اللہ بہت ہوگیا بہت ثابت کرتا کہ یہ تو غیر نے لکھا ہے فرار نے اختیار کیا اپنے آپ دلیل موجود ہے کہ یہ نوائد صحیح ہے تو مقام سے بھام لے گئے جناب عبداللہ کو جیسے جناب ابراہیم لے کے گئے تھے نبی کا ایک فقرہ کافی ہے تلیل کے لیے کہ پیغمبر نے فخر کیا ہے کہ میں دو زبی کا پرزند ہوں نبی نے فخر کیا ہے میں دو زبی کا پرزند ہوں ایک زبی اللہ اسمائیل دوسرے زبی اللہ عبداللہ سلوات بڑی عمد الرحل بس عزادہ رو نہیں بہت ہے میری اتنا بھی ارادہ نہیں تھا لیکن کیا کروں اپنے مداز سے مجبور ہوں پڑھ گیا محل مجلس کے لیے بہتنا کہوں گا ماں باپ کا حق عدا نہیں ہو سکتا اور جو بیٹا چند کل مصاحب کے جو بیٹا اپنے باپ کے مرتبے سے جتنا زیادہ واقف ہوگا باپ کے مرتبے کو جتنا پہچانے گا اتنا ہی باپ کی جدائی کا اس پر اثر ہوگا کیا رونے کے لئے کافی نہیں کیا سید سجاد سے زیادہ کوئی اپنا باپ کے مرتبے کو پہچانے گا کیا اثر تھا جنابے امام زین العابدین علیہ السلام پر باپ کی جدائی کا باپ 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 چھوٹی چھوٹی تھی گفتگوے پوپی اور وطیجے کی رو لینا آواز دی میرے لال کیا ارادہ ہے ارز ارز پوپی امام مقتل میں میرا بابا کی الہ ہے آپ اس فقرے پر رو رہے ہیں سوچئے اس فقرے کو کیسے سانیہ زہرہ نے برداش کیا ہوگا آواز دی ہاں میرے لال سچ ہے تیرا بابا مقتل میں اکی الہ ہے مگر میرے لال تم تو بیمار ہو بیمار سے جہاد ساقی تھے تم بیمار ہو بیمار سے جہاد ساقی تھے بیمار کروالہ نے آج جو ہے پوپی اممہ آپ سچ کہتی ہے بیمار سے جہاد ساقی تھے لیکن کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ساقی تھے یہ کہیں آتا کہ تاب نہ رہی غشق کے جرے مستر پر کچھ دیر ہوئی تھی کہ خود ثانی زہرہ نے ایک مرتبہ آگے جگایا شانہ ہلایا میرے لال اٹھو دیکھو یہ کیسا زلزلہ ہے یہ دیکھو کیسی آنیا ہے پوپی اممہ خیمے کا پردہ ہٹھائیے پردہ اٹھا آوازی بوپی اممہ میرا بابا مارا دیا جزا اور شہادت کے بعد کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب عصیر ہو کر قیدی بن کر قتل گاہ سے گزارے گئے جہاں شہیدوں کے بیتر لاشے پڑے ہوئے تھے جلتی رہتی باپ کا لاشا دیکھ کر آپ نے سنا ہے نا کہ بیمار کربلا کے چہرے کا رم بدلنے لگا تاثر شہادت کے بعد کا مجھے اتنا کہنے دیئے عزیز بیمار کو ہتکڑیا پنائی گئی چہرے کا رنگ نہیں بدلا بیلیا ڈالی گئی چہرے کا رنگ نہیں بدلا خیمہ چلایا گیا چہرے کا رنگ نہیں بدلا بستر لوٹا گیا چہرے کا رنگ نہیں بدلا لیکن جب بابا کا لاشا جلتی ریتی پہ بے کپن دیکھا میرے امام را دیا صبر 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 میرے لال صبر کرو خبی امام جس کا جوان دیتا مو دو دو اس کے باب کالا شاہ اللہ اللہ وانہ الیہ راجبون سیعلم اللہ لذین ظلم ای من قلب ان قلب بحق زہرہ وابی وبالی وبلی موسیقی موسیقی